افریلی صاحب نے جو بات کی ہے جس کینڈیڈیٹ کے لیے آواز اٹھائی ہے وہ ہم ہر پر میں تاہید کرتا ہوں اس نے درست بات کی ہے ورکرز کو سینٹ کے الیکشن میں جو ہے جنہوں نے قربانیہ دیئے اور قرم دیشان کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی ہے قرم دیشان کا نام ڈراب کیا جانا یہ خان کے فیصلی کی تبہین ہے میری کی انچتانی ہو رہی ہے اور جو کر رہے ہیں اب کل کے ان کے ساتھ میں کروں گا خان صاحب کو بھی بتاؤں گا اور یہ مجھے نقصان نہیں دے رہے کمبخت میرے ساتھ بغض موابع میں پارٹی کے کاس کو نقصان دے رہے دیکھیں وہ شریار اپریدی صاحب نے ضرور کا شریار اپریدی ہمارے بہت اچھے ور کرے ہمارے پاس اس کا بہت بڑا ریگارڈ ہے اور اس نے بڑی قربانیاں دیئے اور اس نے بڑے ڈٹے رہے ہیں اگر آپ لیڈر ہے ہمارا اور ہیرو ہے اس کے جو الفاظ کہیں ہیں دیکھو ہم کوشش صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کے درمیان اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو پارٹی کے پلٹ فارم پہ کریں اوٹ سائیڈ کہنی کی ضرورت نہیں ہے میرے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے کوئی ایسے ہے کہ کون لوگ کوئی ملے ہوئے ہیں ہر پارٹی یا لیڈران صاحبان ایک دوسرے کو کہتے رہتے ہیں تو یہ ایک روٹین ہے لیکن میرے دل میں اور ہمارے سب کے دلوں میں شریار افریدی صاحب کے لیے بہت بڑی جگہ ہے شریار افریدی صاحب نے جو بات کی ہے جس کینڈیڈیٹ کے لیے آواز اٹھائی ہے وہ ہم ہر پر میں تائید کرتا ہوں اس نے درست بات کی ہے ورکرز کو سینٹ کے الیکشن میں جنہوں نے قربانیاں دیئے اور خرم دیشان کیلئے انہوں نے آواز اٹھائی ہے خرم دیشان کا نام ڈراب کیا جانا یہ خان کے فیصلے کی تبہین ہے دیکھو ہم نے اس کا ذکر کیا ہے ڈاکٹر صاحب نے فیزیکل معاینہ کیا ہے فیزیکل معاینہ سے سلو پوائزننگ کا کوئی اثر نہیں پڑتا سلو پوائزننگ کا آپ کو تب پتہ چل جاتا ہے جب آپ ٹیسٹ کرتے ہیں جب سارے ٹیسٹ کرتے ہیں اور اس کے لئے جو ڈاکٹر ہیں وہ آئیں گے وہ ٹیسٹ کریں گے تو اس کے بعد پتہ چلے گا کیونکہ وہ ایک ٹائم پیریڈ ہے اس لئے ہمارا مطالبہ کے پہلے ٹیسٹ ہو اور یہ کلیر کیونکہ اس میٹر کو سیریسری لینا چاہیے اور اس پہ پاولیٹکس نہیں ہونے چاہیے بھور صاحب یہ بتائیے کہ آج خان صاحب نے بتایا کہ جوڈیشل کاملیکس میں ان کو قتل کرنے کا منصوبہ جو ہے وہ تیار کیا گیا تھا اور مقلہ کی جانب سے قبل از وقت جو ہے وہ خان صاحب کو اگاہ کیا گیا اور ان کی جان جو ہے وہ بچ گئی تھی تو یہ بتائیں اگر اس منصوبے کا آپ کو اس وقت پتہ چل گیا تھا تو آپ نے کوئی اس کے خلاف کو درخواست کیوں نہیں دائر کی اور دوسرے نمبر بھی یہ بتائیے کہ انہوں نے بتائیے کہ جو آرف علوی ہیں ان کے ذریعے انہوں نے آسیم اونیر کو ایک میسیج بجھویا تھا اور اس کو انہوں نے بتایا تھا کہ آپ کوچ کے خلاف نہیں ہیں اور آسیم اونیر نے بھی ان کو یہ گرنٹی دی تھی کہ وہ بھی ان کے خلاف نہیں ہیں اگر اس وقت یہ چیزیں ٹیہا ہو گئی تھی تو آپ کونسی ایسی چیزیں جو بیلچ میں معذرائی جو ہے وہ کی جاری ہے اور ابھی بھی وہ آسیم اونیر کا براہ راست نام لے رہے ہیں کہ جب بشرا بی بی کو یا مجھے کچھ ہوا تو اس کی سمداری جو ہے وہ آسیم اونیر پر آئے دیکھیں اس وقت وہ جیل میں ہیں اور جو بشرا بی بی ہیں وہ گھر میں اکیلی ہے دروازے بندے کڑکیاں بندے اور جس کی کسٹڈی میں وہ ہیں تو آپ ویستی صحیح فرما رہے ہیں کہ اگر اس کو کچھ ہو جاتا ہے تو کون اس کے ریسپانس سے ولو گے کون یہ سارا کچھ کرا رہا ہے وہ خان صاحب نے سٹیٹمنٹ دی ہے جہاں تک کمپلکس کی بات ہے تو آپ کمپلکس کی ویڈیو دکھا کے دیکھیں وہاں جتنے وکلات ہیں اس سے دس گنہ زیادہ آپ نے دیکھیں کہ وہ سارے ایف سی والے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ہمیں چلنے کی جگہ بھی نہیں ملی تھی اور وہ سارے ویڈیو آپ نے دیکھے تو جس وقت خان صاحب آ رہے تھے تو جس طریقے سے شلنگ کی جا رہی تھی وہ سب نے دیکھا ہوا گوھر صاحب یہ بتائیے گا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ جو سیاسی کمیٹی تشکیل کی تھی ہے جس میں چودہ لوگ شامل کی یہ کمیٹی جو ہے سیاسی فیصلے کرے گی جماعت کی اور جو گوھر کمیٹی ہے وہ ان فیصلے کی توسیق کرے گی یہ بتائیے گا کہ جو اس سے قبل کمیٹیز بنائی گئی تھی جو گوکل پرسنرز کی کمیٹیز ان کی تبدیلی وجہ کوئی یہ تو نہیں کہ جو گشنہ بی بی نے الزام لگایا تھا کہ پارٹی کے اندر سے کچھ لوگوں پر امریکی ایجنڈ لگا ہونے کا الزام لگایا تھا نہیں نہیں دیکھو وہ الگ ہے بات سے بات کری ہم سم ٹائم کر دیتے ہیں پارٹی میں کہ ہم ہمیشہ نوٹیفکیشن کر دیتے ہیں اب دروائے تو زیادہ تر پارٹی میں نوٹیفکیشن نہیں بھی ہوتا جو پولٹیکل پارٹی ہم نے بنائی ہے وہ پولٹیکل کمیٹی ہے اور پولٹیکل معاملات کو وہ دیکھی گی چوٹے توڑے سے ممبر ہے اور ساری سبوں کے اس میں نمائندگی ہے وہ ہم نے رکھے ہوئے ہیں جس ایکسٹین یہ پولٹیکل پارٹی ہے جہاں تک فوکل پرسن کی تو فوکل پرسن کا صرف اور صرف ایک پرپس کیلئے رکھا تھا کیونکہ جیل کے ساتھ ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور زیادہ تر وہ ہمیں یہ کہتے کہ ایک دو بندوں کا ایسا نام لے دیں جو ہمیں نام بتائیں کہ کن لوگوں نے خان صاحب سے ترستے والے دن ملنا ہے سو پہ دیر پرپس ہم نے اس میں نام ایٹ کر دی خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں پارٹی کے اندر جن کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے ہیں اور ان لوگوں کو دیکھ کر ہی ہم جو سیاسی معاملات ہیں ان میں چینس لا رہے ہیں تو کیا یہ درست ہے کہ پارٹی کے اندر کچھ لوگ ہیں خان صاحب کا وسیق تجربہ ہے اور وہ جانتے ہیں میرے علم میں نہیں لیکن جو خان صاحب فرما رہے ہیں صحیح فرما رہے ہیں جو بھی ہوگا لیکن نویے کوئی پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتا خان صاحب نے کسی کا نام دیا یہ پارٹی کا انٹرنل معاملہ ہے اگر کسی پہ وہ کرتے ہیں تو الگ بات نہیں دیکھو جو لوگ پریس کانفرنس کر چکے جو بیانات دے چکے جو پارٹی کے خلاب سٹین لے چکے وہ سارے لوگ ایسے ہیں ان کو واپس پارٹی میں آنا یہ خان صاحب پیسل کریں گے انشاءاللہ خان صاحب جب رہا ہوں گے اس وقت دیکھیں گے کہ کس کس نے واپس پارٹی میں آنا ایک تاثر یہ بھی ہے کہ شیر افضل مربط کی پبلک اپیرس بہت زیادہ ہے یہ بہت ایکٹیو ہے اور پارٹی کے اندر کچھ لوگوں کو یہ برداشت نہیں ہوا اور ان کو بیک فوٹ پہ لے گئے نہیں نہیں شیر افضل مربط صاحب جو ہے نا واقعی ہے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ بیک فوٹ پہ نہ ہوتے اور نہ ہے اور نہ پارٹی اس کو کر رہی ہے ابھی بھی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے اس میں بھی اس کا نام ہے جرمیر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئی یہ میں آپ کی بات کو درست قرار دیتا ہوں میری کینچتانی ہو رہی ہے اور جو کر رہے ہیں ساتھ میں کروں گا خان صاحب کو بھی بتاؤں گا اور یہ مجھے نقصان نہیں دے رہے کمبخت میرے ساتھ بغض موابع میں پارٹی کے کاس کو نقصان دے رہے